ایشہ اس کچن میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پیزا بام سپیشلی فور رمضان افطاری میں بنائیں اور انجوائی کریں اس کے لئے سب سے پہلے میں فیلنگ تیار کروں گی اور ایک کپ شریڈ چیز میں نے لے لیا ہے آپ اپنے پسند کی کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز میں ٹومیٹو، انین اور کیپسکم میڈیم سائز کی ایک ایک میں نے لیئے اور ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ایسی بونلیس چکن لیا ہے اور اس کو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون مجھے چاپ لیسن چاہیے یہاں پر ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون میں نے آئل ایڈ کیا ہے اور چاپ لیسن ڈال دیا ہے ہم اس کو براؤن کریں گے لیسن براؤن ہونے کے ساتھ ہی میری اس میں بونلیس چکن بھی ایڈ کر دیئے ہم اس کو بھی کوک کریں گے جو ہی چکن کا کلر چینج ہو اپنے ہافٹ سپون بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں ہافٹ سپون سالٹ ایڈ کر رہی ہوں یہ اپنے پیپ کی اکارڈنگ بھی آپ کا کچھ لی ہم ان کو مکس کریں گے اب اس میں سبی ویجٹیبلز ایڈ کریں گے ان کو مکس کریں گے ویجٹیبلز مکس کرنے کے بارد سکریبن میں اس میں مکس کرنے کے بعد اپنے اس میں 1 ٹی سپون وینگر 1 ٹی سپون سویا ساوز 1 ٹی سپون چلی ساوز مکس کرنے کے بعد ایک منٹ میں اس کو مزید کوپ کروں گی اور چولا بند کر دوں گی چولا میں نے بند کر دیا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے جب تک ہمارے فلنگ تھنڈی ہوتی یہاں پہ میں آپ کو ڈو دکھاتی ہوں ڈو بنانے کا طریقہ already میں آپ کو سکھا چکی ہوں ہم اس کو بیل لیں گے یہاں پر پوری ڈو کو میں نے بیل لیا ہے اب آپ چاہیں تو کسی بھی سانچے گلاس یا کپ کی مدد سے سرکل فارم میں اس کی کٹنگ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے سرکل نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سانچے کی مدد سے ایسے کٹنگ کر لیا ہے ایکسٹرا میں نکال دوں گی اب سب سے پہلے میں ان کے اوپر پیزا سوس لگاؤں گی اس کے اوپر میں فلنگ ایڈ کروں گی فلنگ ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر چیز ایڈ کروں گی چیز ایڈ کرنے کے بعد اب میں ہاتھ کی مدد سے اس کو فولڈ کروں گی فولڈ کرنے کے بعد ان کی شیپ ایسی ہو جائے گی اور ہم اپنے تمام منی سائز بن ایسی ہی تیار کریں گے اگر فولڈ کرنے میں آپ کو چپ چپاہٹ ہو تو آپ میدے کا بھی ہیلپ لے سکتے ہیں سبھی بالز ریڈی کر کے میں نے اوون ٹرے میں رکھتی ہیں میدے سے ڈسٹ کر دیا ہے اب آپ چاہیں تو ان کے اوپر بیٹ کیا ہوا انڈا یا دودھ بھی لگا سکتے ہیں اسے برشنگ کریں گے برشنگ کرنے کے بعد اب آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو بلیک تل چاہیں تو وائٹ تل بھی ڈال سکتے ہیں سبھی پہ میں ایسے ہی کروں گی سبھی پہ دودھ اور تل میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اوون کو میں نے پانچ منٹ پہلے پری ہٹ کر لیا ہے اور اب ہم ان کو بیک کریں گے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ بارہ منٹ ہو گئے یہ اچھے سے کک ہیں اب میں ان کو نکال کے ڈش آؤٹ کرتی ہوں تمام پیزا بند کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور بٹر سے برش کر دیا ہے میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بولیے گا شکریہ